پاکستان مسلم لیگ کاف کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو سب کے ذہن میں آتا ہے کہ پریزیڈن مشرف صاحب نے اسے منفیکچر کیا اس پارٹی کو بہت سے بڑے نام اس پارٹی کے در شامل تھے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس پارٹی کا اب سپلٹ ہو گیا ہے اب ایک الائز وہ ہیں جو کہ چودری فرویز الائز صاحب کے ساتھ چودری شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اصل پاکستان مسلم لیگ کاف ہے اور ایک ڈسینڈنس گروپ ہے جنہیں ہم خیال گروپ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا اعتراض ان کے اپنی جگہ پر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چودری شجاعت صاحب کو تھرڈ ٹائم پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسی کوئی پرویزن پارٹی کے کانسٹ سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں حالات کیا ہیں اور یہ سپلٹ کی وجہ کیا ہے خان صاحب سب سب سے پہلے بھی یہ بتائیے کہ اب یہ سپلٹ ہو گیا آپ کی پارٹی میں آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے اور بھی فیکشنز ہیں اصل مسلم لیگ کون سی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اصلی مسلم لیگ ہم ہیں اور میاں صاحب تو خیر ہو تو پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے لیکن جو پی ایم ایل ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پی ایم ایل ہیں کیونکہ جب یہ اکٹھے ہوئے تھے جنیجو لیگ اور اس وقت اجاز الحق اور دیگر دوست میاں منظور وٹو تو اس وقت پی ایم ایل تو ہماری جماعت جو ہے اس پی ایم ایل ریجسٹرڈ ہے پی ایم ایل کیوں اور چونکہ ایک ہم پہ لگ گیا ہے شروع سے پی ایم ایل کیوں تو ابھی بھی لوگ ہمیں پی ایم ایم ایل کیوں کہتے ہیں ہوا یہ ہم خود اس پہ اس دن ٹیلی فونک چوئی صاحب جرمنی میں تھے میں یہاں پر یہ اروائے پر پروگرام چل رہا تھا تو چوئی صاحب مبارک بات دے رہے تھے اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے تو میں نے کہا مجھے تو اس بات پہ افسوس ہے کہ ہم یہ آج دن ہمیں دیکھنا پڑے لیکن چوئی صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں وہ نیادی بات یہ ہے جی کہ ہمیں بھی اس پہ افسوس ہیں کہ ہماری جماعت میں کیوں سپٹ آئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ اصولوں کو ب کیا پیغام دے رہے ہیں آئندہ نسلوں کو کہ جی ایک مرتبہ کرسی پہ اور آپ کا جو اپنا پارٹی کا عین ہے اسی کو ہم پامال کرتے رہے ہیں جس میں بڑا کلیرلی لکھا گیا ہے کہ وہی دو ٹرم سے زیادہ چوئی صاحب ساتھ سال صدر رہ چکے ہیں تو ان کو بار بار اور ایک سال سے پروسس ان کا ایک خود بیان آیا تھا کہ جی اب نئی قیادت ہمیں ڈھونڈنی چاہیے ہے اور میرا دو ٹرم پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم فاروق خان لغاری پارٹی کانسٹوشن تو وہ کہتے ہیں امنڈ ہو گیا ہے اس میں وہ ایس ایم زفر فارمولے کے تحیدہ دیکھیں امنڈ کرنے کا جو اس کا بھی ایک طریقہ ہے امنڈ ٹو تھرڈ کانسل اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کانسل کی کوئی میٹنگ بلائی گئی ہے کئی الیکٹرونک ہمیں میڈیا پہ بتایا جائے ہمیں پرنڈ میڈیا میں بتایا جائے کہ کب کانسل کو بلائی ہے پریزیڈنٹ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کو از خود تبدیل کرتے ر اور وہ بھی ٹو تھرڈ کانسل جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو تبدیل کریں اس کے علاوہ الیکشنز پارٹی میں آپ نے دیکھا کہ ہماری طریقہ ہمارا یہ ہے کہ پرائمری لیگ سے ہم شروع کر کے ہر ظلے کی الیکشن ہوتے ہیں اور ظلوں میں ہم صوبائی کانسلرز اور مرکزی کانسلرز ان کا انتخاب ہوتا ہے پھر وہ جا کر صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں میں چونکہ کافی عرصہ صوبائی صدر رہا ہوں پارٹی کا اور نوی ایف پی میں اور میں مر مرکزی سیکٹری جانل بھی رہا ہوں تو اس کا سارا مجھے آپ مجھے بتائیں سوائے ان لوگوں کے جو چوئی صاحب کے اردگرد ہیں اور جو ہمیشہ ان کی خوش آمد کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کسی سینئر کا آپ مجھے فاروق خان لغاری سے یہ بات کروا دیں کہ ہاں جی پارٹی میں الیکشنز ہوئے ہاں جی کاؤنسل ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ قید کہلوا دیں آپ گوہ رہیو خان سے کہلوا دیں آپ اور جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں کسی سے تو کہلوا دیں کہ بھئی ایسے ہوئے تو مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمیں اصول اپنے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھئی یہ ایک فیملی کی پاکستان مسلم لیگ این تو اپنے ساتھ لکھتی ہے نواز کیونکہ وہ ایک فیملی کی مسلم لیگ ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے اور فرق یہ ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور آپ کے چینل کی ذریعے کہ اگر کوئی پیپل پارٹی کا کیلیٹ کھڑا ہوتا ہے تو بہت ایسے کم ہوں گے جو ٹکٹ کے بغیر جیت جائیں پی ایم ایل این کے بھی بہت کم ہوں گے کہ جو ہمارے تو الحمدللہ پارٹی میں زیادہ اکثریت وہ ہے چودی صاحب کا اپنا تو ووٹ بینک گجرات میں ہوگا لیکن اگر بنو آئیں یا ڈر اسماعیل خان جائیں یا ملتان جائیں یا ہیدراباد جائیں وہاں تو چودی صاحب کا کوئی اپنا سٹیچر تو ان کا ہے نا مطلب جو انڈرسٹیننگ ہوئی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جس طرح یہ کینگز پارٹی پوری بڑھی تو آپ جانتے ہیں انڈرسٹیننگ تو چودی صاحبان کی تھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ لیکن ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اپنا انہوں نے ٹائم ٹو ٹرمز اور ہم نے یہاں تک آ کے جو ان کے پروینشل دیکھیں نا سب سے عام صوبہ تو پنجاب ہیں جہاں زیادہ آپ کی اکثریت صوبائی اور قومی اسیمبلی کے مہم رہا تھے ہم نے تو پرویز علیہ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہم نے کہا بے شک ان کے لیے ہم یہ امنمنٹ کر لیتے ہیں وہ رہیں لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں بھی ایک بھائی ایک بھائی اوپر ہو پھر اس کے بعد بھائی کا بیٹا آ جائے پھر اس کے بات دوسرے بھائی کا بیٹا آ جائے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر اعتراض تھا ہے جو بھی تھا آپ سمجھتے ہیں کہ جی چوئی صاحب کو نہیں بننا چاہیے تیسری دفعہ پریزیڈنٹ پارٹی کا تو آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں یہ الیکشن اس کے اندر اگر آپ کی پاپلارٹی تھی تو بن جاتے ہیں دیکھیں جی وہ کاؤنسلوں نے اپنی بنائی رات و رات بیٹھ کی جو ہم نے کاؤنسل بلائی وہ تو دو ہزار چھے کی کاؤنسل تھی انہوں نے تو گھر میں بیٹھ کی وہ کامرل خریم کا تین تاریخ کو خط آتا ہے کہ چوئی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں غیر قانونی غیر اقلاقی غیر آئینی کام کر رہے ہیں مربانی کر کے اس کو پسپون کریں کبیر واسی صاحب کہتے ہیں جازو الحق صاحب کہتے ہیں گوہر عیوب خان کہتے ہیں بے شمار لیڈرز کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کیجئے جو آٹھ تاریخ کو آپ نے صوبائی کر دیا اور بیس جولائی کو آپ نے خان صاحب بیسک اعتراض یہ ہے پھر کہ آپ کو جو اعتراض ہے کہ خاندانی پارٹی نہیں ہونی چاہیے چودری صاحب کو تریسی دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہیے اگر چودری صاحب کے خاندان میں ہونے اور بھی اس کے علاوہ اعتراضات ہیں کہ انہوں نے اس کو پنجاب مسلم لیگ بنا دی دیکھیں نا سارے جو صدر پنجاب سیکٹری جنرل پنجاب سیکٹری انفرمیشن پنجاب آخرے باقی بھی تین صوبے ہیں ہم نے تو یہ تبدیلی ایک میجر جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈپارچر کہ ہم نے صدارت سرحت کو دی ہے جو ایک اہم صوبہ ہے آپ کے ملک آج جنگ وہ ہاں پر ہو رہی ہے ہم نے سندھ کو چیف ارگنیزرشپ دی ہے ایچھا دوزار چھے بلی جنرل کانسل لگر آجائے اور الیکشن دوبارہوں پھر آپ کو کوئی اتراز نہیں کہ جس کے پابلارٹی ہے جو آجائے سامنے نہیں لیکن کینڈیڈیٹ جو ہیں چودری شجاعت نہیں ہو سکتے انہوں نے دو ٹرم کر لی اپنے ہی ایس تو سٹیپ اسائید ہی ایس تو سٹیپ اسائید بلکہ یہاں تک ہم نے کہا کہ کنسنسس کریں چوئی صاحب آپ کے کوئی معتمید نہیں ہے اتنی سیاست کے بعد کسی پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے ای بی سی ای ڈی کہ آپ فیملی کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی خاندان کے علاوہ جو ہے میں کسی پہ آخر جعوید حاشمی کو بھی بنایا گیا صدر آخر راجہ زفر الحق کو بھی چیئرمن بنایا گیا دیگر عدداروں کو بھی جمعیہ صاحب چلے گیا تو یہ فرق ہے صرف ورنہ ہمارا تو اکٹھا ہم نے کام کیا ہے وہ ان کا عزت کرتے ہیں یہ بات آپ کر رہے ہیں یہ فالٹ لائنز مرج ہوئیں آپ کی پارٹی میں یہ جب حکومت آپ کی تھی چلے دوہزار سات کے اند تک اس وقت تک کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی ہاں کچھ فیسٹوں میں باتیں باہر آتی تھی میڈیا پر بھی آتی تھی کہ چودری صاحبان کے بہت سے فیسٹوں سے لوگ اگری نہیں کرتے تو یہ فالٹ لائنز اس وقت مرج ہوگی تھی یہ بعد میں مرج ہونا شروع ہوئی نہیں جی اس وقت تو نہیں اس وقت بھی تھی ہمیں گلہ تھا کہ جنرل صاحب جو تھا صرف ان کو بلا کر اور ہمیں کبھی بریفنگ نہیں ہوتی تھی آپ نے شتیفہ کیوں نہیں دیا پھر چاہیے تھا جی چاہیے تھا کہ ہم اس وقت کہتے اقتدار کی لائنز تھی کہتے ہیں اقتدار کی دیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک پارٹی میں چل رہے ہیں ایک سسٹم چل رہا ہے اس کو ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بعض ایسے موقع آئے جہاں پر ہمیں چھوڑ دینا چاہیتا اور اگر آپ چھوڑتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاپولارٹی آپ کی ایسا انڈویجول یا آپ کی جو گروپ ہے اس کی بہت زیادہ ہوتی کہ یو جو 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 سٹینڈ لیتے ہیں پیپل اپریشیئٹ اپریشیئٹ کرتے ہیں لوگ اچھا اب آپ کو اس وقت کیا لگتا ہے کہ یہ جو سپلٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو شجاعت صاحب کے ساتھ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سپلٹ ہے سارا یعنی کہ آپ کا جو فیکشن ہے یہ اس کو بیک کر رہے ہیں پرویض مشرف صاحب اس میں کس ساتھ تک صدا کر رہے ہیں دیکھنی پہلے شروع میں پہلے دن تو یہ کہا کہ پرویض مشرف کر رہے ہیں پھر دو دن بعد آگے کہ نہیں میاں نواز شریف کر رہے ہیں تو یہ تو تضاد خود ہے کہ ایک طرف میاں صاحب سے ملاقات ہی ہیں آپ کی جنوری میں بھی ملاقات ہوئی اب بھی میاں شباز شریف صاحب آئیت شریف رہے ہیں اب بیٹے کی میرے پرائم منسٹر بھی میرے ولیمہ بیٹے کی ولیمہ پہ آئے تھے شاباز شریف صاحب بھی آئے تو ہمارا ایک سیاست میں اپنا کلچر ہے سیاست اپنی جگہ لیکن آنا جانا تو ہمارا ہوتا ہے جی فوادگی ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی دشمنی تو ہے دشمنی ایسے تو نہیں ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سوچنا چاہیے کہ پوزیٹیو اپنی باتیں کریں یہ نیگٹیو یہ میڈیا میں چھوڑ دینا یہ بات کہ جی مشرف سے ہے آج مشاہد حسین کا مجھے مجھے یہی سے بات شروع کریں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں